پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو اللہ والے کی کسی ایک بات سے ایک ایسی گھنڈی اس کو مل جاتی ہے زندگی کی اس گھنڈی کو ملنے کے بعد اس کی منزلیں آسان ہو جاتی اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ والے کی صحبت جائے وہ صد سالہ یعنی بے ریاہ عبادت سے افضل بلکہ حضرت تھانی نے فرمایا لکھ سالہ عبادت افضل اس کی افضل کی بنیاد حضرت حکیمول و مطانوین رحمت اللہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر کسی نہ کسی وقت اس کے کلام سے اس کی بات سے اس کی عدا سے ایک ایسی گھنڈی ہاتھ آ جاتی ہے کہ بس پھر اس کے بعد اس کی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اب یہ نفس و شیطان کے نرگے میں نہیں آتا یہ ہے وہ راز اور وہ پتہ نہیں کس صحبت میں کس وقت میں آپ کو چیز ملے اور یہ ہوتا ہے اللہ والے کی صحبتوں میں انسان جاتا رہتا تو کئی نہ کہ ایسی گھنڈی اس کے ہاتھ آ جاتی وہ گھنڈی بس اس کی زندگی کے خدوص سیدھے کر دیتی لیکن نیری عبادت کرتے رہے ہو سکتا ہے وہ ایسا انسان میں تصور نہ آئے جیسے پیرانے پیر حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جنگل میں مراقبہ کر کے اللہ کے نام کا واپس آ رہے تھے ایک درخت میں روشنی پھوٹی آواز آئی عبدالقادر ہم تمہارے رب ہیں تم ہمارے بندے ہو ہم تمہاری عبادت سے خوش ہیں اب تمہیں کسی نماز روزے عبادت کی ضرورت نہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی تھی درخت میں سے ایسی شیطان نے یہ تماشا کھیلا روشنی پھوٹی اور یہ آواز آپ نے ایک لمبے کے لئے سوچا کہ یا نماز تو نبیوں کو بھی معاف نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وقت میں پاؤں گھسڑتے ہوئے ہیں اور آپ کو جو مسیح بھی لائے گیا آپ نے نماز پڑھی تو یہ ضرور یہ بلیس کا دھوکہ ہے تو آپ نے کہا مردود شیطان دفعو انبیاء کو نماز معاف نہیں مرتے دم تک فابد رب کا حتی یاتی کل یقین قرآن نے کہا اے محمد اے پیغمبر اللہ کی عبادت کرتا رہے عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آجائے یقین سے مراد موت تو نبیوں کو نماز معاف نہیں مجھے کہاں سے معاف ہوگی یہ جب یہ بات کہی تو دوبارہ بولاو کیا کہتا ہے کہا کہ عبدالقادر آج تو اپنے علم سے بچ گیا ہے ورنہ آج میں نے تجھے شکار کر لینا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ علم ہے کہ نبیوں کو معاف نہیں ہوئی اور یہ آیت میں نبی کو کہا فابد ربک ربک آتی یاتی کل یقین تو جب یہ بات کی تو اس شیطان نے ایک دوسرا حملہ کیا اور بندہ کہی دیتا ہاں مجھے علم تھا جب ہم کہا نہیں دیتے ہیں اب مجھے علم تھا میں تجھے پسائے دیا کرتے ہیں نا بڑی بڑھ بڑھ کے مارتے ہیں تو کیا تیرا علم کیا تو پیدی ہے پیدی کا شوربہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ ابلیس نے دوسرا حملہ کیا ہے حضرت فرمایا کہ میرے علم نہیں اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے میرے علم نہیں اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے تو فوراں دوسرے حملے سے بچے تو دیکھو ابلیس تو یود ہو کے ڈالتا ہے اب آپ اپنے ایمان تقوی لے کے پھرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اس نے آپ کو پگڑنا ہے آپ سوچیں کہ نہیں بس ہمیں سب کچھ ہیں یہ اور کیا ہوتا ہے یہی دھوکہ ہے